ریزیومی کرییشن کا یہ پارٹ سیون ہے اور پارٹ سیون میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی سی وی کے اندر آپ نے اپنی ریزیومی کے اندر سوفٹ سکیلز ایڈ کرنی ہے اور یہ وہ سوفٹ سکیلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آتی ہیں آپ کی جو فیلڈ ہے اس سے لیٹڈ ہونی چاہیے فار ایزمپل اب میں میکنگل انجینئر ہوں تو یہ آٹو کیڈ میری ڈومین ہے سولڈ بکس میری ڈوپین ہے میری ڈومین ہے یہ میری ڈومین ہے یہ میری فیلڈ میں آتی ہیں یہ سوفٹ سکیلز مجھے آتے ہیں تو میں نے یہ اس کے اندر پٹ کی ہوئے سیم اس طرح اگر آپ اکاؤنٹن کے بندے ہیں تو آپ کی جو خود بکس ہوتی ہے ٹیلی ہوتی ہے اگر آپ کسی اور ڈومین کے ہیں تو آپ نے اپنی سوفٹ سکیل وہ سوفٹ سکیل جس کی آپ کو نولیج ہے تو آپ نے اس میں آڈ کرنے ہیں اگر آپ کو نولیج نہیں ہے جسٹ آپ کے بیسک سٹرونگ ہے تو آپ پھر بھی اس کو پھوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اٹلیسٹ انٹریوٹ فرنڈ کر لیں جھوٹ آپ نے لکھنا اگر آپ کوئی غلط چیز لکھیں گے انٹریوٹ آپ کو پکڑ لے گا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کے پیسے ویسٹ ہوگی انٹریوٹوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ کا ایک بیڈ ایمپیکٹ جائے گا ایڈوکیشن جو ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے دو دن کمپنیز کا تو آپ کی ایڈوکیشن میٹر نہیں کرتی وہ نیچے آ جاتی ہے اس کی اب جو ورث ہے نا وہ نیچے ہوگی ہے اب آپ کا ایکسپیرینس ٹوپ پہ آ گیا تو آپ نے ایک تو جو اوپر ہیڈنگ ہوگی نا آپ نے وہ ایڈوکیشن کے نام سے نہیں لکھنی آپ نے لکھنا ہے اگر آپ اس طرح کے ورث کرتے ہیں نا تو اس طرح کے ورث بھی جو ہوتا ہے ریکریوٹر کے اوپر ایک اچھا امپریشن ڈالتے ہیں تو نیچے آپ کی آ جات گی دیجوٹر، جو آپ کی کرنٹ دیجوٹر ہوگی جو آپ کی ریسنٹ ڈوکیشن ہوگی وہ ڈوپ پہ آ گی جو باقی کی آپ کی education ہوگی men track فس وہ نیچے آ گی ہمیشہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو جو آپ کی ریسنڈ چیز ہوتی ہے ریسنڈ ڈگری ہوتی ہے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ٹوپ پہ آتا ہوتا جو کہ گزر چکا ہوتا ہے ٹائم وہ نیچے آتا ہوتا ہے تو سمپلی آپ نے اپنی یہاں پہ بیچلرز ڈال لی ہے اگر آپ ماسٹرز و ماسٹرز ڈالیں ساتھ میں اس کی ڈوریشن ڈال دیں تو آپ اپنے گریڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپنے گریڈز بھی ڈال سکتے ہیں اپنی سی جی پی اپنے میٹرک ایف ایسی گریڈز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اپنے لکھنی اپنی پرسنل ڈیٹیلز پرسنل ڈیٹیلز میں اپنے سٹار پر اپنا ڈیٹ آف برد لکھ لیں ویسے میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوتا لیکن اگر آپ لکھنا چاہیے کوئی اپنے سی وی فیل کرنی ہے تو آپ کو اس میں لکھ لیں اپنی ڈیٹ آف برد لکھیں نیچے آپ نے اپنا لکھنا ہے پاسپورٹ ڈیٹیلز اب آپ لوگوں کا یہ کوئشن ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ڈیٹیلز سے آپ کا ڈیٹا نکل آئے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دیکھیں آپ کے فون نمبر سے بھی آپ کا ڈیٹا نکل آتا ہے جس میں ڈیٹا نکال لیتا ہے تو یہ چیزیں آپ گھرائیں نا اس میں لکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے پاسپورٹ ڈیٹیلز کیونکہ نا یہاں پہ ایک رول ہوتا ہے کچھ کنٹریز میں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا نا وہ سکس منٹس اس میں ڈیٹ پڑی ہونی چاہیے ایکسپائری میں تو آپ کا ویزہ پروسس ہوتا ہے اس طرح کچھ ٹرمز ہوتی ہیں مجھے ایکزیکٹلی لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ریزیومی کے اندر اپنی سی وی کے اندر نا یہ پاسپورٹ ڈیٹیلز ایڈ کریں پاسپورٹ ویلیڈیٹی تیچھے آتا ہے آپ کا پی سی نمبر اب یہ نمبر ہوتا ہے انجینئرز کے لیے لائسنس نمبر اگر آپ میڈیکل کی ہیں تو آپ لوگوں کو بھی لسنس ایشو ہوتا ہوگا تو آپ اس کے اندر وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ لکھنا چاہیں تو نیچے آپ کا جنڈ پر آ جائے گا میل فی میل ووٹیور نیچے آپ کا میچل سٹیٹس آ جائے گا اور نیچے آپ کے نیچنیل ڈیٹی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے جو لینگویجز لکھنی ہے اور جو ڈیکلیریشن لکھنی ہے وہ کیسے لکھنی ہے لینگویجز میں آپ نے جو آپ کی اردو ہے تو آپ نے وہ نیٹیو لکھنی ہے اور نیچے جو انگلیش ہے وہ آپ نے کنورسیشنل اس طرح ناملے لکھنا ہے انگلیش فلیوینٹلی ڈیرسیٹ اگر آپ لکھتے ہیں کنورسیشنل بلا 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 نتیم جسٹ اردو نیٹیو انگلیش فلیوین خلاس اینڈ یہ بہت ایپورٹن چیز ہے ڈیکلیریشن اب ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگ اپنی ریزیومی کے اندر اپنی سی وی کے اندر لکھتے ہیں ریفرینسی مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہوتا ہے خیر میں یہ رکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ریزیومی کے اندر ڈیکلیریشن لکھیں جس میں آپ یہ ڈیکلیر کریں کہ آپ نے بہت ایپورٹنئے اس کے اپنی بہت ایپورٹن کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ریفرینس کی جاگہ پر ہوں کہ آپ لوگ یہ اللہ کلاس eats کریں ڈیکلیری кус پلیٹ ہونے کے شروعہ اب باری آتی ہے ریزیومی seben miko rename کرنے کی آپ نے اپنی ریزیومی کو کس طرح رینیم کرنا ہے آپ نے کبھی بھی اپنی ریزیومی کو اس طرح رینیم نہیں کرنا فارکزمپل میرا نام اشتیاک ہے تو اشتیاک ریزیومی اپ ڈیٹیڈ ریزیومی اس طرح آپ نے کبھی بھی اپنی ریزیومی کو رینیم نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے جب بھی اپنی ریزیومی کو رینیم کرنا ہے تو آپ نے فرسٹ اپنا نام لکھنا ہے فارکزمپل اشتیاک آگے آپ نے اپنے ایکسپیرینس لکھنا ہے میرا ایکسپیرینس ہے تین سال کا تو میں لکھوں گا 3YOE means years of experience آپ اس طرح اپنی ریزیومی کو رینیم کریں